پاکستان پاکستان ایکسپریس پاکستان 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 پاک مجھے چھائے چائے گرم تارا چائے چلیں جی بلکل ڈائی ٹائم پر پاکستان ایکسپرس دپارٹ ہو رہی ہے خانوابہ سیشن سے سوہ چار بجے کا ٹائم تھا لیکن یہ پہلے آرائیو ہے اور پورے سوہ چار بجے یہاں سے دپارٹ ہو رہی ہے مجھے اللہ کے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے رہی ہے بلکل ٹائم پر رہے گی اللہ طرح ہمارا سفر خیر کریے اس سے گزارے گوڈ بائی فانے والس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو مائی ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک 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 ہیں کہ آج کا ولوگ ہمارا ٹرائبلنگ ولوگ ہے اور میں نے پیچھلے والے ولوگ میں بھی بتایا تھا کہ آنے والا ولوگ ہمارا ٹرائبلنگ ولوگ ہوگا تو ہم خانے وال سٹیشن پر پیچھلے والے ولوگ تک پہنچ گئے تھے اور آج ہم خانے وال سے کراچی کی طرف ہماری گاڑی ماشلہ سے اب چل پڑی ہے اور یہ والا ولوگ میرے لئے کوئی ایسا ولوگ بن گیا یقین کریں جو نہ تو مجھ سے ایڈٹ ہو پا رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے پبلش ہو پا رہا تھا ہمیں کراچی پہنچے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں لیکن میں یہ ولوگ ایڈٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں یہاں سے تھکی ہوئی گئی تھی اور پھر آپ کو بتا ہے ٹرائبلنگ کی تکاوٹ اور پھر دو دن کے اندر پھر دوبارہ واپس آنا ابھی تو جانے کی تکاوٹ نہیں اتری تھی کہ پھر واپس آنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی واپس آتی بچوں کی ایکزیم تو میں اس سب چیزوں میں اتنی زیادہ مصروف ہوگی کہ مجھ سے ولوگ ایڈٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا اور آج کا ولوگ جو ہے وہ آپ کو میری اور ساجد کی ملی چلی آواز میں ملے گا کیونکہ جو ٹرائبلنگ ولوگ ہوتے ہیں واکستر ہمارے ایسی ہوتے ہیں جو آدھے ساجد بناتے ہیں اور آدھے میں بناتی ہوں ایک سل آگا کو کھرون در ایسی نظر کو کھر پا فکروا اس کو کھر میں گئی اس کے ساتھ بنائی ایسی نظر اسلام علیکم اسلام علیکم خانے وال سے ہماری گاڑی بلکل رائی ٹائم پر چلی تھی بلکہ پانچ منٹ جلدی ہی آگئی تھی اور ہم آج سفر کر رہے ہیں پاکستان ایکسپریس کی ایکانومی کلاس میں اور اس دفعہ ہم نے آنے اور جانے دونوں کے لئے ایکانومی کلاس چوز کی جاتے وقت تو یہ ہوتا کہ میں سیٹی نہیں ملی تھی تو میں مجبور ہوں ایکانومی کلاس میں سفر کرنا پڑا تھا اور واقسی میں ہم نے اپنی مرضی سے ایکانومی کلاس کو چوز کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے فیرز بھی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں ٹرینز کے کے نا ہم نے سوچا کہ دو دن کی ٹور کے لئے ہم اتنا آؤٹ آف وجہ جانی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ایکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں چلے اس دفعہ یہ تجربہ بھی ہو جائے گا تو گاڑی بلکل رائی ٹائم پر چلی تھی اور اب ہم پہنچ گئے ہیں ملتان سٹیشن پر اور ملتان پر کیونکہ سٹیش پر آسا لمبا ہوتا ہے تو پھر میں بھی نیچے اتر آئی کیونکہ ساجد نے کہا اس کے بعد بہت دیر تک کوئی سٹیشن اتنا لمبا سٹیش نہیں آئے گا تو اندر بیٹھے بیٹھے تھکاوٹ ہو جائے گی تو نیچے اتر جاتے ہیں تو بس نیچے اتر کے تھوڑا سگھوں میں پھر انجوائک کیے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے حالت بہت زیادہ دھول مٹی سے خراب ہو چکی تھی تو ساجد نے ہاتھ میں وغیرہ بھی دھولیا میں تو بس نیچے اتر کے جو ہے وہ تھوڑا سی روانے کے وغیرہ انجوائک کیا اور پھر واپس اوپر چلی گئی تھی بیسمنٹ کے سٹاپ کے بعد پرین مٹان سٹیشن سے ریکارڈ ہو رہی ہے ملتان سے ہماری گھڑی ملتان سے نکل آئی ہے اور اب اس کا سٹاپ نیکس جو ہوگا وہ ہوگا بہاولپور کا ریلوے سٹیشن لیکن وہاں پہ بہت چھوٹو سا سٹاپ ہوگا اس کا اور اس کے بیچ میں بھی دو تیویسی سٹیشن آئے جہاں پہ گاڑی نے سٹیک کیا تھا لیکن میں وہاں نیچے نہیں اتری ساری تو خیر ہر سٹیشن پر ہی نیچے اتر جاتے ہیں لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے اترنا تو آسان ہوتا ہے آپ اتر جاتے ہیں لیکن جب واپسی میں گاڑی ویسل دیتی ہے نا تو بھی لوگ کا ایک دم سے اوپر چڑھنے کے لیے رش ہو جاتا ہے تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ میں اتر گئی اور ہائے اللہ کلی نیچے رہ گئی تو کیا ہوگا تو بس یہ گاڑی یہاں سے چل پڑی ہے اور اب پنجاب کے بیوٹیفل سے نظارے دن کی روشنی میں انجوائے کریں اور اس دفعہ سفر کی یہ اچھی بات لگی مجھے کیونکہ اس دفعہ دونوں دفعہ دن کی روشنی میں سن کی ہم نے خوبصورتی کو بھی انجوائے کیا اور پنجاب کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کیا مرنہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم ایسی ٹرین کا انتخاب کرتے تھے جو رات کے ٹائم پنجاب سے چلتی تھی اور رات کے ٹائم ہی سن سے چلتی تھی تو ہمیں دونوں چیزیں رات کے اندھیرے میں نظر آتی تھی اور اس دفعہ سفر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی ٹرین کو میں نے فرس ٹائم انجوائے کیا ایک تو سب سے پہلے میں نے دن کی روشنی میں پنجاب اور سن دونوں کی خوبصورتی کو انجوائے کیا اور دوسرا میں نے دن کی روشنی میں دریائے سن کو پہلی بار اتنے پانی سے بھرا ہوا دیکھا اور دوسرا یہ دریائے ستلج جو کہ ملتان سے بہاولپورٹ کے درمیان آتا ہے بہاولپورٹ سے تھوئی دیر پہلے اور اس کے اندر بھی میں نے فرس ٹائم پانی دیکھا اور اس کو بھی میں نے فرس ٹائم دن کی روشنی میں دیکھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس رستے میں کوئی دریائے بھی آتا ہے اور اس ٹائم انڈیا نے جو پانی چھوڑا ہوا تھا تو اس کی ویسے اس دریائے میں پانی نظر آ رہا ہے تو یہ بھی میں نے فرس ٹائم دیکھا تو یہ ساری چیزیں تھیں جو اس سفر کی مجھے بہت اچھی لگی اور یاد گاد رہ گئی مجھے اندر بہاولپورٹ و ما شہ اللہ ہماری پرائم کر دیکھا ہے پاہلپورٹ ڈس منڈالی تھی جو لوڈارہ سے دکھ لیا ہے تو سب سے اسٹاف پر گئی ہے اور جو اہلی تھا وہ ملکو رائی ٹائم میں تکیر ہو گیا ہے پاہلپورٹ کا خود فرس ٹیشن و افر کا شہر سب میں آجھو جائے ہم پہنچ آئے ہیں بہاول پور نوابوں کے شہر میں اور یہ مجھے اس کا سٹیشن بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی مجھے امید ضرور اچھا لگتا ہوگا خیر یہاں بھی اس ٹاپ تو چھوٹو سا ہی تھا لیکن اس کی خوبصورتی اتنی تھی کہ میں نے کہا میں تو نیچے لازمی اترکے انجوائے کروں گی اور اس ٹائم تک ہلکی ہلکی اب رات ہونے لگی تھی تو اس کی پوری بلڈنگ کی لائٹس وغیرہ آن ہوگی تھی تو اس میں آپ یہ دیکھیں یہ اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہاور پور سٹیشن میں نے جب میں نے ویزٹ کیا تھا بہاور پور سٹی کو تب یہ سٹیشن ابھی اس کی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی تھی تب یہاں پہ صرف دھول مٹی پڑی ہوئی تھی اور تب ہم نے پہلی بار زندگی میں سفر کیا تھا بہاور پور سے کراچی کا تو بہت یادگار سفر تھا میرا وہ بہت یادگار ٹور تک بہاور پور کا سٹیشن اتنا اچھا ہے یہ شہر بھی اتنا ہی اچھا مجھے اس کے لوگ بھی اتنی اچھے لگے تو اگر کوئی بہاور پور میں سے ہم تو وہ لازمی کمنٹ کرے ہمیں اور اس کی بلڈنگ مارشلہ سے بہت اچھی بنی ہے بلکل نور محل جو ویزٹ کیا تھا تو مجھے وہ والی یاد تازہ ہو جاتی کہ جب ہم نور محل میں گئے تھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی سارا وہ نور محل ہی ہمارے سامنے ہیں خیر ہمارا وہ ٹور بہت چھوٹو سا تھا بہت زیادہ میں نے ڈیٹیل اس سٹی کا ویزٹ نہیں کیا تھا لیکن جتنا دیکھا تھا تو وہ یادیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دماغ میں اور دل میں محفوظ سوکے رہ گئی ہیں اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی میں سو گئی بیچ میں سائد ایک دو سٹیشن سے جب آئے تو وہ اترے بھی نیچے لیکن مجھے انہوں نے اٹھایا بھی لیکن مجھے اتنی زیادہ نید آئی بھی تھی نا کہ میں مجھ سے بلکل نہیں اٹھا گیا اور میں بڑی گہری نیند میں سو گئی اور ابھی بھی انہوں نے مجھے اٹھایا کہ اب ہیدر آباد جو ہے وہ آنے والا ہے تو تم اٹھ جاؤ ہیدر آباد پہنچ رہے ہیں ہیدر آباد کراچی کے بعد دوسرا بڑا شاہ ہے سبو سبو کا ٹائم ہے اور بہت ہی خوشت لی ہوئے ہیں ماشنا ہاتھ کو بہتر دیکھیں دانا بین پٹھ رہے ہیں ہیدر آباد سے ماشنا سے ہماری گاڑی نکل گئی اور جیسے جیسے گھر کے پاس ہوتے جا رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتی جا رہی ہے کہ بس اب جلدی سے سفر ختم ہو جائے اور گھر پہنچ جائیں بے شک آپ دو دن کے لیے اپنے گھر سے دور رہنا لیکن گھر کی جو یاد دینا وہ آپ کو آنے لگ جاتی ہے تو بس مجھے بھی اب یہ ایک سائٹمنٹ تھی کہ ہم جلدی سے گھر پہنچ لیں اور ہیدر آباد اسٹریشن پر ہم نے ہلکا پھول کا سناشتہ بھی کر لیا بیسے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ گھر پہنچ کے کھانا کھائیں گے لیکن کل دوپہر سے کھانا کھایا تھا رات کو بھی کچھ کھائے پیے بغیر سو گئے تھے تو بھوک بہت زیادہ لگی بھی تھی پھر ہم نے ہلکا پھول کا کچھ لے لیا کہ چلو گھر تک پہنچنے تک تھوڑا سا آسرا ہو جائے گا ہمیں سا آسرا ہو موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے ہمارا سفر بس تھوڑا سا رہ گیا اور تھوڑی دیر بعد ہم کراچی میں انٹر کر جائیں گے اور موسم بہت زیادہ پیارا ہو رہا تھا یہاں کا جتنی پنجاب میں گرمی تھی اس لحاظ سے یہاں کا موسم کافی بہتر تھا اور گھر جانے کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی کہ بس جلدی ہم گھر پہنچائیں تھوڑا دنوں کا ہی سفر تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت دنوں کے بعد ہم باپس اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ انٹی اور انکل ہے جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا یہ کراچی سے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ اور پورا سفر ہمارا ان کے ساتھ گزرا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا ہے لیکن یہ بہت زیادہ تکلیف میں جو ہے وہ کراچی جا رہے تھے آپ کو پتہ ایک سفر ہوتا ہے خوشی والا اور ایک پریشانی والا تو یہ وہ پریشانی والا سفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کر رہے انکل بہت زیادہ تکلیف میں تھے ان کو سانس کی نالی کا کچھ ایشو تھا اور جس کے علاج کے لیے کراچی آ رہے تھے اور انٹی بہت زیادہ پریشان تھی ساتھ میں ان کی بیٹی بھی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی پورا رستہ انٹی جو ہے وہ انکل کی یہ چیک کرتی رہیں کہ انکل ٹھیک تو ہیں کہ نہیں ہے اور ایک طرف کبھی وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی اور کبھی وہ انکل کو دیکھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ احساس ہو آپ کے کتنی بڑی ذمہ داری یہ ماں ہیں ایک طرف اور ایک طرف وہ بیوی کی ذمہ داری نہیں بھاری تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کرے اور انکل جب آپریشن کروا کے کراچی سے واپس جائیں تو وہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور ان کی بیٹی بھی ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی آپ کو بتا ہے اولاد تو ویسے ہی ماں باپ کے لیے پریشان ہو جاتی ہے بیٹے بھی ہو جاتے ہیں خیر لیکن جو بیٹیاں فیل کرتی ہیں ماں باپ کے لیے اس طرح سے شاید بیٹے فیل نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ اچانک سے رک گئی بن قاسم پہ جس کا کوئی سٹاپ وغیرہ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے اور حسائی تو دعائیں کرتے ہیں کہ اگر بن قاسم پہ رکھ جائے اور ہم بس یہیں پر اتر جائیں تو ایسا ہوا کہ گاڑی بن قاسم پہ رک گئی اور پھر ہم جلدی جلدی جو ہے وہ یہاں اتر گئے اور آپ دیکھیں ٹرین ہمیں چھوڑ کر اور اب جا رہی ہے آگے کی طرف اپنی منزل کی طرف اب یہ لانڈی جائے گی اس کے بعد کینٹ سٹیشن پہ جا کے رکے گی پر شکر ہے کہ ہمارا آدھا کھنٹے کا سفر جو ہے وہ بچ گیا ہے اور ہم جو ہے وہ یہیں پر اتر کے بھی یہاں سے ہمارا گھر بہت زیادہ نزدیک پڑ جاتا ہے چلیں بھئی اٹھائیں سمان اب ہاں اٹھائیں سمان اب آپ اٹھائیں گے کیسے اب یہاں پہ تو اتنی مشکل سے انہوں نے مجھے اتار تو لیا ہے اب سمان اٹھانا کتنا پرابلم ہو جائے گا نہیں جا رہی ہے اب سمان کو یہاں سے اٹھا کے اور وہ بن قاسم کا سٹیشن ہے اور اس کے آگے بھی ابھی ایک پیچھے بوٹر لی پڑی ہے اس کے شاپ پر مجھے پکڑا دیں وہ آج یہ والا کام بھی کروا لیا آپ نے اس سے چلیں اب ہم چلتے ہیں ٹریک کے ساتھ ساتھ یہاں پر اتر کے ہم نے آدھے گھنٹے کا اپنے آگے کا راستہ تو بچا لیا لیکن اب یہاں سب سے بڑی پرابلم جو ٹرانسپورٹ کے ملنے کی ہوتی چھوٹو سا سٹیشن ہے گھر کا راستہ تو ہمارا تقریبا یہاں سے دس سے پندرہ منٹی ہے لیکن یہاں پہ کوئی چیز نہیں ملتی کوئی چیز تو چاہیے نہ گھر جانے کے لیے تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے تو بس اب اسی کا انتظام کرتے ہیں ڈھونٹے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں گھر اور اپنے آج کے ولوگ کو بس یہی پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعلیم اگلے ولوگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بہت دنوں کے بعد اپنے گھر سے ولوگ بناوں گی تب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک لیے دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ